اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس ایل آر لرننگ پلانٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ورکشیٹ اور ہینڈز آن ایکٹیوٹیز کے ذریعے دو حرفی الفاظ بنانا سیکھیں گے چلے آئیں شروع کرتے ہیں جب بچوں کو حروف تحجی اور ان کی آدھی اشکال کی پہچان ہو جائے تو آپ الفاظ سازی شروع کروا سکتے ہیں الفاظ سازی شروع کروانے کے لیے آپ اس طرح کی ایک ورکشیٹ بنا سکتے ہیں جس میں آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حروف تحجی کو علیف کے ساتھ ملائے حروف تحجی کو علیف کے ساتھ ملانے کے لیے سب سے پہلے بچے کو چھوٹی شکل لکھنا ہوگی آپ بچے کو کہیں کہ وہ یہاں پہ ٹے کی چھوٹی شکل لکھے وہ اس طرح سے ٹے کی چھوٹی شکل لکھ لے گا اب اس کو ہم نے ٹے کی چھوٹی شکل کو ہم نے علیف کے ساتھ ملانا ہے تو جب ٹے کی چھوٹی شکل کو ہم علیف کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ٹے علیف ٹا بنے گا اس طرح کی ورکشیٹ آپ بچوں کو کروا سکتے ہیں جے علیف جے اور علیف کو ملا گئی ہیں علی کے جے علیف جا اب یہ رے اور علیف کو ملا گئی یہاں لکھیں رے کی چھوٹی شکل کیا ہوتی ہے رے دیکھیں رے کی چھوٹی شکل ہی رے بنی ہے تو اب کیا بنے گا رے اور علیف کو ملا گئی بچوں کو ہینڈز آن ایکٹیوٹی کے ذریعے بھی آپ جوڑ توڑ سکھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک کینچی چاہیے کچھ اس طرح کے سٹیکی پیپرز اور ایک پین چاہیے میرے پاس یہ صرف سٹیکی پیپرز ہیں ان میں سے میں ایک سٹیکی پیپر لے لیتی ہوں اس کو میں اس طرح سے بیچ میں سے ہاف کروں گی اور اس کو میں اس طرح سے کٹ کر لوں گی اب یہ میرے پاس یہ کٹ ہو گیا اب اس پہ میں بچے کو آدھی اشکال کو علیف کے ساتھ جوڑنے کی ایکٹیوٹی بنا کر دوں گی اس میں میں جیسے اب میں یہاں پہ لکھوں گی نون کی آدھی شکل اور اس کو میں اس طرح سے اس کے اوپر رکھوں گی اور یہاں سے میں اس طرح سے علیف لکھوں گی یہ ہو گیا نون اب میں بچے کو کہوں گی کہ نون کو علیف کے ساتھ جوڑے تو کیا بنے گا اور بچہ مجھے اس طرح سے بتائے گا کہ نون کو علیف کے ساتھ جوڑے تو نون علیف نہ بنے گا یہ باقی کے الفاظ میں نے پہلے سے اس طرح سے کٹ کر رکھنی ہے اب ہم بچوں کو بڑے آرام سے یہ ایکٹیوٹی توڑ اور جوڑ کی کروا سکتے ہیں چلے محمد اب آپ ہوچے چھے علیف چاہ بنا کے دکھائیں ٹھیک ہے یہ علیف اور یہ چھے بچے کیسے میں دورا سکتے ہیں بچے اب بچے آیا ہمارا بچے علیف چاہاں ہمیں مجھے بنا کے دکھائیں دی علیف کا یہ ٹھیک گھٹا میری گھٹ چلے یہ کیا بنا لگے با بے لی فاں ہوئی موعد چاہے یہ ہے بے لی فاں اور اسی کیا بنا لگا دیکھ لگا یہ بنا لگا بے لی فاں بے لی فاں جب بچوں کو چھوٹی اشکال کو علیف کے ساتھ ملانا آ جائے تو آپ ان کو اس طرح کی ورکشٹ دے سکتے ہیں جس میں چھوٹی اشکال پہلے سے علیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں اور آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی اشکال کو علیف سے علیدہ کرے بچہ جیسے یہ پے علیف پایا ہے تو بچہ پہلے پے کی چھوٹی شکر لکھے گا اور پھر ساتھ اس کو ایسے علیدہ کرے گا پے علیف پا یہ اس نے توڑ کے لکھ لیا ہے ان کو اردو میں جوڑ اور توڑ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے ہے پورا پڑے نا یہ کیا ہے یہ ہے علیف پایا ہے ہے علیف پایا کو توڑیں گے تو کیسے توڑیں گے ایسے ہے یہ را پلکس اور یہ را علیف اور یہ کیا ہے سین علیف سا سین علیف سا کو کیسے توڑیں گے یہ را سین یہ را پلس اور یہ را علیف آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھینکیو سو مجھ لگے آپ کو آج کیسے توڑیں گے